ہیلو فرینڈ سوارت آپ کا مائی چینل شیئر مارکیٹ میں تو دوستو یہاں پہ بات کریں گے آرکون انٹرنیشنل لیمیٹڈز کے بارے میں تو دیکھئی کافی بڑی نیوز یہاں پہ نکل کیا ہے آج اسی کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ پوری ہمارے پاس نیوز گیا ہے تو تھوڑا سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ بلکل کافی بڑی نیوز ہے اس کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچولی میں پوری نیوز ہے کیا تو سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آرکون اون بی آف آف گورمنٹ آف انڈیا ہے ہینڈڈ اور دی نیولی کمیشنڈز کروس بورڈر ریل سیکشن فرم جے نگر ٹو کور تھا ٹو گورمنٹ آف نیپال تو دیکھیں آپ آرکون کمپنی نے گورمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ہمارا ریل سیکشن ہے بورڈر مطلب کہہ سکتی کہ انڈیا اور نیپال کے بیچ کا جو بورڈر کا جو ریل سیکشن ہے جے نگر ٹو کور تھا وہ نیپال کو دیا ہے ہینڈڈ ان کے ہینڈڈ کیا ہے تو اسی کے بارے میں جائے کی جو ہمارے پاس آرکون انٹرنیشنڈ انہوں نے گورمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ہمارا نیولی کمیشنڈز کروس بورڈر ریلوے سیکشن ہے اس کو ہینڈ کیا ہے گورمنٹ آف نیپال کو اسی کے بارے میں جی نیوز اب ہوئی تو اس کو تھوڑا سا کور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ٹیٹیل میں نیوز ہے کیا دیکھئے دا فیس ون آف 34.9 کلومیٹر جے نگر کور تھا نیپال سیکشن پارٹ آف 68 کلومیٹر جے نگر بیسل پر بردیویس ریل لنک وائلڈ اندر گورمنٹ آف انڈیا دیکھیں جو ہماری پاس جو کہہ سکتے ہیں سیدھی اسے ایک پاتھ ہے جو ریل لنک ہے جے نگر ٹو کورتہ جو کی ان اینڈیا نے بنایا ہے جس کی جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں جس میں جہن اگر ہے وہ انڈیا میں ہے اور جو کورتہ ہے وہ نیپال میں ہے اس کو جو ہے ہماری پاس آرکان انٹرنیشنل لنگ گورمنٹ آف نیپال کو ہندڈ کیا ہے اگر بات کریں یہاں پی تا گورمنٹ آف انڈیا تو اگر اس کو بنانے کی جو قیمت آگر اس کی بات کریں تو وہ گورمنٹ آف انڈیا دیا ہے ایٹ پوائنٹ سیون سیون بلین نیپالی روپی جو نیپال کے روپی ہے اگر اس کے کرنسی کے ساتھ سے دیکھیں تو ایٹ پوائنٹ سیون سیون بلین کا جو کھرچہ آپ کہہ سکتی کی اس کے جو ایسیٹس اس پر یوز ہوئے ہیں نین اس کے بعد سیکشن باز اگلیر نیرو گروچ ریل لنک بیٹوین جہنگر اینڈ ویزل پور دیاری ایٹ سٹیشن اور اس کے بارے بتایا گیا کہ اس کے بیچ میں کیا ہے اس کے بیچ میں ایٹ سٹیشن سے تو اینڈ ہارٹس آف دی جہنگر کورتہ سیشن بچ انکلیوڈ دی خسپٹر ایمپورٹنٹ سٹیشن آف چنگ پور تو دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں جہاں پہ جو ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کی طرف سے آرکون انٹرنیشنل نے جو ہمارا ریل لنک ہے جیر نگر سے کورتہ کا وہ نیپال کو ہینڈ اوف کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا آرکون انٹرنیشنل کو کی وہاں سے اب جتنا بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوگا اس میں جتنے بھی ٹیکسیز بغیرہ ہوں گے اس چیز کا فائدہ انڈیا کو آرکون انٹرنیشنل کو گا تو ان سبھی چیزوں کا فائدہ جو آپ کو لونگ ٹرم میں دیکھنے کو جو ملے گا تو اس بحاب سے آپ کے لیے جسٹو کافی اچھا ہو سکتا اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایزی لونگ ٹرم جہاں پہ اچھے دنس دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ جہاں سے جتنا بھی ہمارے پاس ایمپورٹ جب ایکسپورٹ ہوگا اس چیز کا فائدہ آپ کو یہاں پہ ڈیفینیٹلی دیکھنے کو ملے گا باقی دوستو سٹو کافی اچھا ہے گورنمنٹ کا سٹوک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے سیکٹر کا سٹوک ہے تو اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لونگ ٹرم کے لیے کافی اچھے ریٹنس دیکھنے کو جروع ملیں گے باقی دوستو کمپنی کے کوارٹر گیزٹس بھی ناؤنس ہونے ہیں حال ہی میں کمپنی کے ریزلٹس ناؤنس ہوں گے تو آپ اس کے ریزلٹس کی ہو بھی نظر رکھی ہے وہاں پہ بھی کمپنی آپ کو پوسٹیو اٹرنس دیکھے دیکھتی ہے تین آپ یہاں پہ اچھا اچھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں حالکہ یہاں پہ پوری امید ہے کہ کمپنی اس بار کافی اچھے ریٹنس دے گی کافی اچھا اور پوسٹیو ریزلٹس آپ کو دے گی کیونکہ یہاں پہ کافی اوڈر سوائی اس بار جو آپ کو انٹرنیشن کو ملے ہیں باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کا کہہ جو بتائیں اگر آپ مائی چینل پہ نئے ہو تو پلیز مائی چاکو جو سبسکرائب کیجئے بیل لائک دوانا من بولیگا دھنے